تو حماس کو پھر سے الٹیمیٹم دیا گیا ہے آپ کو وصار سے گرافکس کے مادم سے بتاتی ہیں الٹیمیٹم دراصل کیا ہے بندگوں کو چھوڑنے تک ناکے بندے جاری رہے گی بندگوں کو آزاد کرے ہیں حماس ترود پرباف کے ساتھ حماس نے بنایا ہے ایک سو پچاس بندھک اور اسی کو لے کر بار بار الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے بجلی پانی اندھن سب پر روک لگا دی گئی ہے تو غازہ میں ضروری چیزوں کی اب قلت ہو گئی ہے کیونکہ اسرائیل کی طرف سے الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے لگتار اور اب یہ کہا گیا ہے کہ ایک بھی بجلی کا سوچ نہ آن ہوگا نہ پانی کا نل کھولا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فیول سپلائی بارڈر پر ہوگی حماس کو پھر الٹیمیٹم اسرائیل کی طرف سے غازہ میں ضروری چیزوں کی قلت ہو چکی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور خاص کر کے یون دوارہ بنائے گئے ان شیلٹرز ہوم کو بھی خالی کرنے کے لیے اسرائیل کے طرف سے نردیش دیئے گئے ہیں کیونکہ اب اگلا ٹارگٹ اسرائیل کا وہ علاقہ ہے جہاں تقریباً دس لاکھ لوگ اس وقت رہ رہے ہیں اس قبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ زی میڈیا سمدھا تھا پرنے اپادھیا ہے جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ پرنے اور کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس بندگوں کو آزاد کریں حماس لگتار اسرائیل اس چیز پر اڑا ہوا ہے اس کے سکانوں کے اوپر گازہ پٹی کے علاقے کے اندر بمباری کر رہی ہیں اس بیچ میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل یہ صاف کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر حماس کو چھوڑنے نہیں جا رہا ہے اور یہ لگاتار اس طریقے کی ریپورٹ سامنے آتی رہی ہے کہ ہمیشہ گانی بستی کے علاقوں کے اندر جو سیویلین علاقے ہیں جہاں ناغرک رہتے ہیں ان علاقوں کا استعمال حماس اپنے سکانے بنانے کے لیے کرتا ہے اور یومن شیلڈ کا استعمال کرتا ہے حالانکہ جس طریقے سے دسترکشن ہوا ہے گازہ پٹی کے اندر جس طریقے سے جانمال کا نقصان ہوا ہے اس کے مدی نظر یہ تمام اصور اٹھ رہے تھے کہ اسرائیل یہ کاریوائی روکے یا اسرائیل کے اوپر اس کا دباہ بنایا جائے لیکن اسرائیل نے انصاف کر دیا ہے کہ وہ پلحال کسی طریقے سے کاریوائی روکے نہیں جا رہا ہے اور اگر حماس نے ان علاقوں کو کھالی نہیں کیا تو ایسے میں وہ جو علاقے ہیں جو ناغرک علاقے ہیں وہاں بھی وہ بمباری کر سکتا ہے ایسے میں ان ناغرکوں جن کے بیچ میں جن کے کارن ہم حماس سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے یا ان کے لئے لڑائی لڑ رہا ہے انہیں بچانے کی ذمہ داری بھی حماس کے سر پہ ہوگی کیونکہ اسرائیل اپنے جو سین نے کاریوائی ہے اس کو بدستور جاری رکھے ہوئے اور اگلے چوبیس گھنٹے کا آلٹیمیٹم دیا گیا ہے ساتھی جو بجلی اور پانی اور جو ضروری سوڑھائیں ہیں ان کی سپلائی پہلے ہی کاٹی جا چکی ہے اس طرح میں بجلی نہیں ہے وہاں پر جو ال شفاہ اسپطال ہے اس کی بھی کئی تسبیریں گازہ پٹی سے سامنے آئی تھی کیونکہ وہاں پر نیو نیٹل کیر تک کے اندر چلانے کے لیے ایکٹیپنٹ کو چلانے کے لیے پریشلی کی قلت پڑ رہی ہے اور ایسے میں ایک بڑا کمپیت مانگی ہے سنکر گازہ پٹی کے اندر لیکن ذمہ داری ہماس کے سر پر لحاظ سے بھی آتی ہے کیونکہ ہماس اس علاقے کو نیانتریت کرتا ہے اور ایسے میں جو ڈوگ ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی سوڑھائی کروپ سے اس کو جانیں گے سمجھیں یہ ازرائیل چاہتا ہے کہ ہماس الگ ہے اور ناکریبوں کو نشانہ آگر بنایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہماس کے سر آئے گی کیونکہ ہماس اس علاقے کو نیانتریت کرتا ہے لیکن بندک سنکر کا جہاں تک توال ہے ابھی تک بندک سواب کو لے کر یا بندکوں کو چھوڑے جانے کو لے کر ہماس کی طرف سے کوئی اجیز بش نہیں کی گئی ہے جو دو دن پہلے بیان آیا تھا بیا اس کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ ابھی بندکوں کو چھوڑنا جلدبازی ہوگی آپ دیکھیں کہ اتنی ڈسٹرکشن کے باوجود اگر بندکوں کو چھوڑا جانا کیونکہ بندکوں کو چھوڑا جانا اس سمیں اسرائیل کی بھی پراتم اکتا ہوں کہ ایسرائیل ہی نہیں دنیا کے انہیں دیشوں کے بھی ناکریق ان بندکوں کے پیچھ میں موجود ہیں امریکہ کے بھی قریب چودہ ناکریق لاپتہ بتائے جا رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بندکوں امریکی راشپتی اور انتھنی بلنکن جو کہ امریکہ سپیدیش منٹری ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تجلیق کی ہے کہ کئی بندکوں جو نے بندک بنایا گیا ہے یا جنہیں گازہ پتی کے اندر لے جایا گیا ہے انہیں کئی امریکی ناکریق بھی ہو سکتے ہیں تو انتراشتری دباو ہے یونائٹیڈ نیشن کے مہا سچیب انتھنیو گھتریس بھی کہہ چکے ہیں کہ بندکوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور اگر بندک چھوڑا جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے بندک سنکت کے سمدھان کے لئے تمام طرح کے الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں اور اس کا جو اثر ہے وہ جلد نظر آنا چاہئے بہرال اسی انتظار میں پوری دنیا ہے اور انتراشت دباو ہے بہرال بڑی خبر اسرائیل کے حماس پر حملے لگاتار آج ساتوہ دن ہے حملے جاری لگاتار اور ابھی تے چھ دن میں اسرائیل نے حماس پر چھے ہزار بوم برسائے ہیں یعنی 24 گھنٹے کے حساب سے ایک دن میں ایک ہزار بوم لگاتار اسرائیل نے حماس پر برسائے ہیں اسرائیل کے پی ایم نے کل ہی حماس کو آئی ایس آئی ایس بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کا خاتمہ ضروری ہے اور یہ حماس کے آتنگ کی وہی ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں جو آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ہوتا رہا ہے چھے دن میں اسرائیل نے گرائے چھے ہزار بوم حماس کے ٹکانوں پر اسرائیل کی بمباری جاری لگاتار بورڈروز پر سینہ آئے جا رہی ہے حماس پر گولی باری ہو رہی ہے سرکوں پر ٹرائنگز چل رہی ہے اس کے باوجود بھی دیکھیں کس نے بھائی ہوئے وہاں کے حالات آج ساتھوہ دن اس مہا یک دکا ہو چکا ہے تو اس سے جڑی کچھ جانکاری بھی آپ کو دے دیتے ہیں اپ ڈیٹ کیا ہے اس وقت کیونکہ سات دنوں سے یہ یدھ جاری ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں یہ ایکسکروسیو اس وقت ویڈیو آپ جی نیوز پر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بم برسائے جا رہے ہیں اسرائیل کے بم اور حماس کے شہر کو تباہ کرتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے حالانکہ غازہ پٹی کو لے کر اسرائیل کے طرف سے اس پشٹ کیا گیا کہ ان علاقوں کو خالی کر دیا جائے یون کے طرف سے یہ جانکاری بھی دی گئی ہے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں انہیں الگ شفٹ کرنے کے لئے اسرائیل نے پہلے ہی بول دیا ہے لگتار اسرائیل کے طرف سے یہ بم برسائے جا رہے ہیں ساتھ دنوں سے یہ جنگ جاری ہے غازہ بورڈر پر آرپار کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے پورے شہر میں کم ہو بیش ایک جیسے ہی سٹی اور حماس میں یہ سٹی دیکھنے کو مل رہے ہیں ہر طرف دھوئے کا غبار اور آپ کی یہ لپٹے تو اسرائیل کی جو ایف اوز ہے اس کی بم باری جاری لگتار اس کی تصویریں زی نیوز آپ کو ایکسکلوزی بھی دکھا رہا ہے چھ ہزار بم برسائے گئے اب تک حماس پر آپ کو گرافکس کے مادیم سے سارے اپ ڈیٹس آئے یہ ڈیٹل میں بتاتے ہیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس اب تک حماس پر چھ ہزار بم برسائے گئے ہیں تیرالیس سو لوگوں کی موت ہو گئی ہے جنگ میں اب تک جو ڈیتھ ٹول ہے وہ تیرالیس سو کو پار کرتا ہوا دو سو سنتالیس اسریلی سینہ کسینکوں کو پھیر کیا جا چکا ہے ان کی موت ہو چکی ہے حماس کا خاتمہ ضروری نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے اور حماس نے پھر اسرائیل کو چتابنی دی ہے غازہ پر حملہ اسرائیل کے لیے گھاتک ثابت ہوگا حماس کے طرف سے کہا گیا دشمن کے ہر حملے کے لیے پلان تیار ہے حماس نے کہا یعنی کہ اسرائیل اگر اٹاک ان پر کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے حماس پوری طریقے سے سکشم ہے دونوں دیشوں میں دشمنی ترانت ختم ہو رشیا کے طرف سے یہ انیشیٹ لیا گیا اسرائیل سے دو سو بارہ بھارتیا واپس لوٹے یہ اپڈیٹ ہے اس وقت سات دن لگتار اسرائیل اور حماس کے بیچ میں یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ان سب کے بیچ میں رشیا کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں دیشوں میں سب کچھ ستھیتی سمانیہ ہونا بہت ضروری ہے یود ختم ہونا چاہیے تین بڑی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں چاروں طرف سے دونے کا گبار ہے اور کئی سینے ٹھکانے جن کو نست نابود کیا گیا حماس پر جمکر فائرنگ ہو رہی ہے تصویر درشان کے لیے کافی ہیں اور پہلی تصویر اسرائیل ایف اوز کی بم باری کیوں درشان کی ہے حماس پر چھ ہزار بم برسائے گئے آج اس مہایود کا ساتھوہ دن ہے یعنی پتہ دن ہزار سے زیادہ بم برسائے گئے ہیں اور جو تباہی کا منظر ان تصویروں میں نظر آتا ہوا اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کے اب تک 247 جوانوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل نے یہ آگڑے جاری کرتے ہوئے کہا ہے یہ جانکاری دی ہے جانکاری یہ کی بھی ہے آگڑوں کو جاری کرنے کے ساتھ ہی کہ سبھی جوانوں کے شروع ان کے گھر والوں کو سوپے گئے ہیں حماس اسرائیل کی جو وار ہے 247 اسرائیل کے اب تک 247 جوانوں کی موت ہوئی ہے یہ آگڑے اسرائیل نے جاری کرے اور کہا کہ سبھی جوانوں کے شروعوں کو ان کے پریوار والوں کو سوپا جا چکا ہے یہ آگڑے جاری کیے گئے ہیں آگڑوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے وار کا ساتھوہ دل ہے بیٹے چھے دن میں جس طریقے سے بم برسائے گئے ہیں تباہی کی ساری تصویر زی نیوز آپ کو گرانڈ رپورٹ کے مادیم سے لگاتار دکھاتا ہے تو کتنی ابھی تک موتیں ہوئی ہیں اس مہا یودھ میں ایک اپڈیٹ آپ کو دکھاتے ہیں زی نیوز گراؤن پر موجود ہیں وہ آگڑے اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بیٹے سات دنوں سے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے کل موت جو ہوئے ہیں وہ 4300 پلس گازہ پٹی میں بلکل پریہ یہ جو ہم سٹاٹیسٹکز دکھا رہے ہیں کل موتوں کا آگڑہ ہے 1300 گازہ پٹی پر 1500 کے پار ہے پوروی ییرسیلم میں ڈیٹھ ٹول 36 کے پار اور 1300 سے زیادہ اسرائیلی ناغرکوں نے دم توڑ دیا اس وار میں اور 1400 پلس فلسطینی ناغرکوں کا ڈیٹھ ٹول ہے اور پرانیو پادھیا لگاتار اس خبر پر ڈیٹیل جانکاریاں دے رہے ہیں ایک طرف لگاتار اسرائیل کا الٹیمیٹم ہے جس طریقے سے بندک سنکت بند رہا رہا ہے دوسری طرف اسرائیلی ناغرکوں کے دم توڑنے کی بات کریں جو پرکوپ ہے اس وار کا چاروں طرف دیکھا جا رہا ہے دیکھ اس جائے طور پر ندھی اگر دیکھیں جس طریقے سے آس ساتوہ دن ہے لیکن فلحال تب سے بڑا خطرہ اس چیز کو لے کر ہے کہ یہ جنگ ابھی تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے نہ تو کسی طریقے کہ سنگھر شویرام کا کوئی راستہ نکلا ہے نہ یہ مانوی سنکت ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کہ گازہ پٹی سے لوگوں کو نکالا جا سکے کیونکہ ایجپ نے منع کر دیا ہے کہ وہ فلحال مانوی گلیارہ نہیں دینے جا رہا ہے یعنی ایک طریقے سے جسے اوپن جیل کہا جاتا ہے گازہ کے اوپر تو سنکت ہے ہی سہی لیکن ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے جہاں پر بڑی سنکھیا کے اندر جیو یا ازرائیلی ناگرک بھی ہیں اور وہاں پر بڑی سنکھیا کے اندر جو پلسطینی ناگرک وہ بھی ہیں اس علاقے کے اندر بھی سنکھرش کی گھرکائیں ہوئی ہیں سنکھرش کا جو موت کا آنکڑا ہے وہ اس علاقے کے اندر کی ہے اور ابھی بھی راکیٹ داکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار ہے تو ایسے میں یہ بیاپک سنکھرش اس کے اندر ابھی موتوں کا آنکڑا بھلائی ترالی ستو پر ہو لیکن سب سے بڑا ڈر اس جیز کو لے کر ہے کہ یہ موتوں کا آنکڑا چیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لگاتار خاص طور پر جو کلیرنس آپریشن ہیں ان میں بھی جہاں جہاں اسرائیلی فورسز کلیر کروارہی ہیں جن علاقوں کو وہاں پر جو ہیں شب برامد ہو رہے ہیں اس میں آتنکیوں کے بھی شب ہیں حماس کے لڑاکوں کے بھی شب ہیں لیکن ساتھ میں اسرائیلی ناگرکوں کے بھی شب ہیں اور سب سے بڑا خطرہ اسی کیس کو لے کر ہے کہ اس کے اندر ماتوم ناگرک چاہے وہ اسرائیل کے ہوں چاہے وہ فلسین کے علاقے کے ہوں کبوبش وہی اس سٹی دیکھنے کو مل رہی ہے جو رشیا یکرین کے بیچ میں چھڑی جنگ میں دیکھنے کو ملتی تھی جو خبریں وہاں سے سامنے آتی تھیں عام ناگرک بھی اس کا نشانہ بنے تھے اور وہی اس سٹی اسرائیل اور حماس کے بیچ میں چھڑی جنگ میں دیکھنے کو مل رہی ہے شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے